اس وقت عالمی پیمانے پر اسلام اور مسلمانوں کے لئے صرف احتحال ہے اور جس طرح مغربی دنیا پور بغنڈے کے حوالے سے اسلام کو قرآن کو اللہ کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانے پر لیے ہوئے ہیں جھوٹ بر جھوٹ بور کر کے اسلام کی شمیم کو مسک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے حالات میں امت مسلمہ خاصتاً علماء کے ذمہ داری ہے کیونکہ وہ علمی دنیا علمی حوالے سے اس کا بھرپور تعقب کر رہے اور محسن جواب دے کر پھر امت مسلمہ کو مطمئن کریں اور دیگر اقوام کے لوگوں کو بھی اسلام کی صحیح تعلیمات سے واقع کرائیں موجودہ دور میں زبانوں کے فرق کے وجہ سے عربی اور انگریزی عالمی زبانیں ہو گئیں بلی تعداد علماء اکلام کی ہے لیکن انگریزی سے ناواخبت کی وجہ سے ساری صلاحیتوں کے باوجود ہم دیگر اقوام بلادران وطن ہندووں یسائینوں دیگر مذاہب کی لوگوں ہم خود اپنے تعلیم یا ہفتہ تفقے کو صحیح طور پر مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں ان کا مطالعہ چونکہ جدید مطالعہ اس لئے ضرورت اس بات کی بہت شدد سے محسوس کی جا رہی ہے اور سارے علماء محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس زبان سے بھی بہت قوت کے ساتھ واقف ہوں تاکہ اس زبان کے حوالے سے ہم خود مسلمانوں میں بہت بڑا تفقہ عالی تعلیم یا ہفتہ تفقہ اردو جانتے ہی نہیں ہے ایک بڑا تفقہ ہندی بھی نہیں جانتے ہیں لیکن ہندی عام زبان ہے ملکی زبان ہے انگریزی سے انگریزی میگزیز انگریزی لٹیچر انگریزی اخبار اس لئے علماء اکرام کو تربیت دے کر ٹریننگ دے کر ان کو زبان میں ماہر بنا کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج بہت زبردست تبدیو ہو رہی ہے برائی کی اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ضربت محسوس کی جا رہی ہے مختلف ملک کے علاقوں میں ایسے اداریوں کا قیام ہوا کانپور شہر سنتی شہر ہے بڑا عالی تعلیمیات کا طبقہ بھی یہ موجود ہے اور بہت سے سنتوں سے جلے ہوئے لوگ مسلمانوں کا بڑا طبقہ کاروبار سے جلے ہیں ان کو بھی مطمئن کرنا اور اطلاع بھی فکر کرنا اس لئے مرکز الحق حق ایجوکیشن اور ریسر سنٹر کے حوالے سے یہاں ادارے کا قیام ہوا تاکہ علماء اکرام فارغ التحصیل علماء معتبر جن کی صلاحیت بھی عربی اور فقہ اور اصول تفسیر پر اچھی ہو ان کو زبان کی صحیح علم دے کر انگریز زبان کا ماہر بنا کر نیٹ وغیرہ کا ماہر بنا کر اسلام کا مبلغ اور دائی بنانے کے لئے حق ایجوکیشن مرکز الحق کا قیام عمل میں آیا ہے فیلال جہاں دس فارغ التحصیل علماء کو ٹش کے بعد پوری انکوائری اور امتحان کے بعد لیا گیا ہے اگلے سال دس بچے اور لیا جائیں گے بیس قوسط ہوگا دس آتے جائیں گے دس جاتے جائیں گے دو سال کا قوس رکھا گیا ہے اس دو سال میں ماہر اسادزہ جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی میں محارت حاصل کی دیگر اور ماہرین اس زبان کے ماہرین کے خدمات حاصل کی گئی ہیں الحمدللہ اس وقت یہ جارہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ طلبہ پر محنت کر رہا ہے اور چند مہینوں میں اچھے نتائج سامنے آئے ہیں الحمدللہ امید ہے کی بہتر نتائج اس سے اچھے نتائج آئیں گے اس لئے اس قدارے وہم عوام الناس سے تعلیمی افتر تفیس علماء و دیگر پوری دنیا میں سیر کرنے والے ان اپنے مسلمان بھائیوں سے جن کو مختلف جگہوں پر سابقہ پڑتا ہے لوگوں سے اپیل کریں گے ادارے تشریف لائے ہیں یہاں کے تعلیمی مزاج دیکھیں محنت دیکھیں جدوجہد دیکھیں اور ساتھی ساتھ اس ادارے کے استحکام میں اس کو اور ترقی دینے میں ان کے ذریعے سے جو بھی تعاون ہو سکے اور سلسلے میں اپنے ہاتھ بلہا میں اور ادارے کے مستان